اسلام علیکم خید دلوکس میں خشاندید میں آپ کا اپنا سید عاصف علی شاہ اور آج کا جو سوشل اویڈنس ہے پولٹیکس کے بارے میں کہ نوائے میں انخون صاحب کے جو مرکزی اوزیداران ہیں پارٹی کے وہ ان کی پارٹی سے الیک دی اختیار کر چکے ہیں اور اسد عمر صاحب شیری مزاری یہ تو آپ کو پتا ہوگا اور فوات چودی صاحب لیکن شاہد کو رشد صاحب کا ابھی کچھ پتا نہیں ہے لیکن کامران ٹسوری صاحب نے کل پرس کانفرس میں کہا تھا کہ وہ اپنا ایک الگ سے جو ہے پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور پنجاب سے اطلاع تھے کہ جہانگیر تردن صاحب یہ ایک فروٹ بلگ بنا رہے ہیں جس میں پرس کانفرس صاحب کے لوگ جو یہ شامل ہو رہے ہیں لیکن یہ صرف اپنا باتیں ہیں اور باتیں ہی رہیں گی عمران خان صاحب ایک پولیسی کی تحت اپنے کارکنانوں سے اپنی پارٹی کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں اور کچھ ٹائم بعد جب الیکشن قریب ہوں گے یہی ان کے ساتھ ہوں گے یہی لوگ اور کچھ حالات ایسے بھی چڑھ رہے ہیں ملک میں جو عوام کی سمجھ سے بھلات رہے ہیں جنرلسٹ صحافی ہوں ٹی وی چینلز ہوں انکر پرسنز ہوں اصل میں صرف ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے عمران خان نے تو جو کیا تو کیا لیکن اس کے پیچھے اور کس کا ہاتھ تھا یہ جو ہوا واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اتنی بڑی سازش ایک اکیلا انسان نہیں کر سکتا یہ اتنے لوگ جاہری بات ہے اتنا جلسہ جتھا ہے یہ پری پلاننگ بنائی گئی جس میں سیاسی پارٹیز بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنی انتقامی کروائے پر کی پی ٹی آئی کی آرڈ میں تو یہ ہماری جو قومی املاک تھے یا دفاعی املاک ہمارے قومی اساسے تھے ان کو نقصان پوچانا جی ایچ کیو قائدی آدم ہیڈینسی اور بہت سی چیزیں پورا پاکستان وہ ایک کھنڈر بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے شہر پسند ہونے تو میں پاکستان آرمی سے اور لائن فورز ایجنسی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی نیٹورک کو انٹیلیجنس نیٹورک کے دارہکار کو بڑھا کر آگے تک لے کے جائیں پی ڈی ایم تک آل پارٹی تک کے لوگوں تک کیونکہ مسلمی قنون بدنا میں زمان رہ چکی ہے ان حوالوں سے پاکستان کے خلاف بیانات آئی ایس پی آر کے خلاف آرمی کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف لندن سے بھار ملک میں بیٹھ کر لندن سے ان کے بھائی نواز شریف صاحب بہت کچھ بیانات دے چکے ہیں آرمی کے خلاف اچھا ججز کی خلاف انہوں نے جبارہ جو ایک کل ایک بھی سٹیٹمنٹ دیئے کہ ججز یہ فیصلہ اپنا صحیح نہیں کریں نظام عدل پاکستان کا صحیح نہیں ہے تو آپ پیدر پاکستان کیوں نہیں آ رہے آپ اگر پاکستان کا نظام عدل صحیح نہیں آ کے آپ آ کے ٹھیک کریں پاکستان کا نظام عدل آ کر اب تو آپ کے لیے پوری وکٹ کلین ہے آپ آئیں آ کر بالنگ کریں آپ کو اپنے بھائی شباز شریف پر بھروسہ نہیں یا پاکستان کی عوام پر بھروسہ نہیں ہیں یا پاکستان کی عدلیہ بھی بھروسہ نہیں ہیں آپ کو یہاں پاکستان آنا چاہیے اور آپ کو اپنی پارٹی کے اندر ایک جو سسٹم چل رہا ہے دو بلوکس کا اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور آپ جو تھی باتیں کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو پاکستان واپس آئیں گے کیونکہ آپ کرپشن چالیس کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں اور آپ نے بھی بہت جو غلط کیا تھا اپنے ٹائم پر جب عمران خان ایکس میں پرائم مینسٹر تھے آپ نے بھی خواج کے خلاف آئی اس پی آل کے خلاف بڑے غلط بیانات دیئے تھے تو یہ دو آرمی ایک اٹھ میں آتے ہیں اور شہباز شریف صاحب پرائم مینسٹر صاحب آپ اگر اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پچیتر سالوں میں جو دشمن نہ کر پایا انہوں نے کر دکھایا تو آپ شروعات آپ کے سیڈنگ آتے بھائی نے آپ کی برتیجی آپ کی پارٹی عدد داران نے کی تھی تو پیسو کائنڈیا آپ شروعات کیجئے اپنے بھائی سے اور ان کو بھی پاکستان بلوائی ہے کہ آئیں وہ پاکستان ان کے لئے پیٹ کلین ہے اور میں اظہار ایک جیتی کروں گا آرمی کے ساتھ آئی ایس پی آر کے ساتھ اور پاک پوچ کے ساتھ اور اپنی پاکستان کی عوام ساتھ تو پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ اسٹے کرو پاکستان آرمی کے ساتھ اسٹے کرو اور ان کے ساتھ لبے کھو اور میں تو چاہتا ہوں کہ جلز جلز جو ہے الیکشن ہوں وہ پتہ پڑے کہ کون کتنی ہے مجورٹی سے آتا ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ حزر داری صاحب ہو چاہے وہ پی ڈی ایم ہو کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس مجورٹی نہیں ہے اس لئے پی ڈی ایم بنی ہے اور عمران خان کے پاس مجورٹی ہے عوام کی پی پس پارٹی کے پاس بھی مجورٹی نہیں ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کے حوالے سے کیا حکمتی اپنی عملی اپناتے ہیں اور ان کی اگلی حکمت عملی کیا ان کی پارٹی میں عمران کی لیکن عمران خان نے رات کو کل رات کو چھوٹا خطاب کیا تھا اس میں کہا تھا کہ یہ اندھیری رات ہے اس میں سازش ہے اس میں میڈیا اور یہ وہ سب جو ایک ہی طرف ہو گئے تو میڈیا تو پاکستان کے میڈیا پر بھروسہ کرتا کون ہے پاکستان کے سلیم صحافی پر حامد میج پر بھروسہ کرتا کون ہے یا شازیب خاندادہ پر بھروسہ کرتا کون ہے جعوید چوزی پر بھروسہ کرتا کون ہے ان کی یہ بکاؤ مالیں بیرونی سازشوں کی چینلز اور سوشل میڈیا جو ہمارے پاکستان کو ہر لحاظ سے بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو ہے پاکستان کو جو ہے کسی طریقے سے بھی آرمی کو اب آرمی کا آپ پوری دنیا میں جہاں ہیں پاکستان آرمی کا یو این آپ میں دیکھنے آپ آپ سعودی عرب میں دیکھنے آپ دبائی میں دیکھنے آپ قطر میں دیکھنے آپ امان میں دیکھنے آپ آراؤنڈ ورڈ میں دنیا آلی گھوم کے بٹھا ہوں میں پاکستان کی پاکستانیوں کی اور پاکستان کی آرمی کی جو عزت دیکھی ہے نا تو شاید میں آپ کو الفاظوں میں بیان کر پاؤں لیکن آپ اگر اور سیس پاکستانی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا بخو بھی کتنی عزتیں پاکستانیوں کی ہم لوگ جو ہے منفی سوچ کو ربط کر کے اچھی سوچ رکھیں پاکستان کے بارے میں پاکستان کی آرمی کے بارے میں پولیٹکس کو چھوڑ دیں پولیٹکس سارے ایسے ہی ہیں پولیٹکس میں شروعات آپ اگر گندے پولیٹکس میں آپ اگر آپ شروعات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے سرڈنگ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اس کے بعد ان کے بطیجے حمزہ شہباز پھر آتی ہیں مریم ناوازہ صاحب جو بین عزیر ٹو بننے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بن نہیں پائیں گے مریم مراندریب ہو گئی اور پولیٹکس میں آپ اگر عوامی نیشنل پارٹی دیکھ رہے ہیں یا روالی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک وہ محمد صلی اللہ چکزائی صاحب وہ بھی جو اپنا گندی انڈے کا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں وہ بھی عجیبی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی آرمی کے لیے تو ایسے لوگوں پر پاکستان میں کوئی نام ہونا ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستانی ہونا ہی نہیں چاہیے یہ پاکستان کے لائقی نہیں ہے پاکستان آرمی کے لائقی نہیں ہے اچھا پاکستان آرمی کا منگ لوگوں کو چاہیے پڑی حضور بنائیں پھر پاکستان آرمی کا نام لے کیونکہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ وطن کس طرح حاضر کیا جاتا ہے اور ایک ایک ون میٹر جو ہوتا ہے ون میٹر سکوائر میٹر اگر آپ اس کو زمین کی حفاظت کرنا ہو ایک سپائی سے جو بارٹر پر کھڑا ہے اسے جا گیا آپ پوچھیں یا شہید سے پوچھ غازیوں سے پوچھیں جو گولیاں کھا کر بارٹر پر کھڑے ہیں ان سے جا کر پوچھیں تو یہ لوگ تو پاکستان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں ان کی اپنے بینک بیننس اور سب کچھ ہے ان کو پاکستان میں جو ہے دودھ کی پیٹرول کی گوشت کی تیل کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے ان کو اپنے ڈال کی پرواہ ہے ان کو اپنے پیسے کی پرواہ ہے ڈالرز ہی اپنا ملک سے لے کر بہار اور یہ حال ہے ہمارے اس ملک کا سکانڈی ساری پارٹیاں پاکستان کے مفاد میں بیٹھ گا اور پاکستان کے لیے سوچیں اور آرمی جو ہے آرمی اس میں سالی اپنا کردار آگا ہے فوج تو نیوٹل ہے سیاست میں فوج کا کوئی کام نہیں فوج آتی بھی نہیں ہے یہ سیاست دان جو ہے گھسے پٹے سیاست دان فوج کا نام لے لے کے اپنا قد بڑھاتے ہیں یہ سائی کا نام لے تھے فوج سے سیاست دان معافی مانگیں ہم نے جو اپنے الزامات لگائے بلیم لگائے اور پاکستان کے مفاد میں کام کریں پاکستان کی عوام جو ہے اس فیصلے پر لبیک گئے کہ ہاں پاکستان کے لیے کام رہا چاہے وہ عمران خان ہو سب سے پہلے عمران خان معافی مانگے اگر عمران خان نے معافی مانگ لی آدمی سے پاکستان کی عوام سے تو اتنا پیارا محور بن جائے گا فوج عمران خان کو جو ہے اپنا نیوٹر قرار دے دے گی اور وہ ایک اچھے پولیٹیشن ہو جائیں گے عوام کی نظر میں کہ ہاں وہیں معافی مانگنی غلطیوں کا اعتراف کیا کسی لیڈر نے جو ہے اپنا اپنی غلطی کی اعتراف نہیں کیا تو عمران خان شروعات کریں اپنی غلطی کا اعتراف کریں میں جو ہے اپنا جن کی گہرائیوں سے استقبال پولوں گا تو اگرے بھی لوگ میں ملتے ہیں میں آپ کا اپنا سید عاصف علی شاہ